مدی ودائیہ کاریف مشہود ہارٹ سپورٹ ایریا جہاں گیڑاباد چھیتر میں پہنچے وہاں پر انہوں نے لوگوں سے اپیل کی کہ رمجان کو دیکھتے ہوئے میڈیکل ٹیم اور روز سارے سات بجے جن سے چورہے پر شبن چورہے پر موجود رہے گی جتنے بھی مسلمان بھائیے وہاں آ کر میڈیکل ٹیم کو اپنا سیمپل دے کر جہاچ کروائیں ودائیہ کاریف مشہود کے ساتھ مفتی عبدالکلام صاحب نے بھی لوگوں سے اپیل کی بھوپال سے جعوید خان کی ریپورٹ محمد ایجاج خان کے ساتھ کیکی آر نیوز بھوپال ہماری غلطی کی وجہ سے ان کو موقع ملتا ہے اگر ہم یہ غلطی نہ کریں تو ان کو وہ موقع نہ ملے گا میربانی کر کے لاغ داؤن کا مالک کرو کیونکہ یہ یاد رکھو آپ کہ یہ پریشانی سختی اوپر آئی کسی ایک کی وجہ سے نہیں آئی اور ایمان والے لوگ راست سمجھ لیں کہ ہمیں ہی اللہ کیا جواب سے ہی ایمان آئے دوسرے پہ ہم قومت لگانے سے کچھ نہیں ہوگا اللہ کیا ہمیں جواب سے نہ ہونا ہے وہ ہم ایمان ہوا سے ہے پران کی طاقت ہے ہمارے پاپ تو ہم سمجھیں کہ اللہ کو راضی کریں ایک دوسرے کی مدد کریں اس وقت میں لوگوں کو پریشان کرنے سے زیادہ ایک دوسرے کی مدد کرنے شیطہ کشی اور قومت لگانے کے وجہ سب کے بیٹ مل کر اس حالات سے نکلنے کے لئے پوشش کریں اور شام کو بھی سے بھر دلکل مت لگائیں میں آج اسی لئے آپ کے بیچ آیا ہوں کہ مجھے جب یہ بار بار شکایت ملی یہ دکھا ساتھ جب اسی وجہ سے آپ کی گیٹ بڑھیں دوسرہ ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ جیسٹ کلانا بہت ضروری ہے جو لوگ بڑھ کے بارے تیسٹ نہیں کرا رہا ہے میری ان سے درخواست ہے کہ آپ کو ایک میڈکلی تیسٹ کرائیے ہاں کے گھر میں اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کوئی خواہد کیوں بھی نکلتا ہے تو اس کا ہاتھ کے لئے میں ایک آج ہوگا اور جو بھاکی مجھوں کو گھر میں رکھا جائے گا سنکھی دے جائے گا تو اس کو گھر میں کوڑنٹائیں کرائیے تو آپ کو دل نکال دیجئے اور ویسے بھی ہمیں دل اتنا بہانا چاہیے ہم ایمان والے جو بھی آئے گا اللہ کی طرف سے آئے گا یا مرض ماہو تو محلوالی کر کے ایک اجزر کی مدد کریں ویسے حالات نہ کریں کہ جس سے پرشانی میں آئیں تو آپ کو دلست بھی کرا ہایں آپ کے دلستگ کے لئے دلستگ انٹرسیٹن جو آپوں نے کہا کا ہم لوگوں نے ذرخواست کریں اس کو انٹرسیٹن جو مان لیا اور اسید کی بنیا پر آر آپ کی دلستگ ساتھ پر انٹرسیٹن مغرم کے بھارے موسیقی